السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیوکیمیسٹری کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور اس میں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سیل ممبرین کے بارے میں اور اس میں جو پروٹینز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا سیل ممبرین کو پلازما ممبرین یا سائٹو پلازمیت ممبرین بھی کہا جاتا ہے سٹرکچر آف دا سیل ممبرین سیل ممبرین کا سٹرکچر پاسپولپٹس کے دو لیئرز پر مشتمل ہوتا ہے جس میں جگہ جگہ پہ پروٹینز اور کولیسٹرول کے مالیکیولز امبیڈیڈ ہوتے ہیں اور سیل ممبرین کے اس سٹرکچر کو فلویڈ مزیک مارڈل کہا جاتا ہے فاسپولپٹ مالیکیولوں کے دو سیرے ہوتے ہیں ایک پولر ہیڈ ہوتا ہے اور دوسرا نان پولر ٹیل فاسپولپٹس کے ایک لیئر کے پولر ہیڈ آوٹسائیڈ دا سیل ہوتے ہیں جبکہ دوسرے لیئر کے پاسپولپٹس کے پولر ہیڈز سائٹوپلازم کی جانب ہوتے ہیں فنکشنز آف سیل ممبرین سیل ممبرین مختلف فنکشنز پرفارم کرتا ہے مثلا یہ سیل کے انسائیڈ کو آوٹسائیڈ سے سپریٹ کرتا ہے سیل کو سراؤنڈنگ کے انوائرمنٹ سے پروٹیکٹ کرتا ہے سیل ممبرین سیلیکٹیولی پرمیابل ہوتا ہے یعنی یہ کچھ مالکیوں کو تو الاؤ کر لیتی ہے کہ وہ سیل کے انسائیڈ یا آوٹسائیڈ چلے جائیں لیکن کچھ مالکیوں کو یہ الاؤ نہیں کرتا یہ انزائمز کے لیے ریسپٹرز کے لیے اور ریکوگنیشن کے لیے ایک سرفس بھی پروائیڈ کرتا ہے اس میں سیل سیگنلنگ ریسپٹرز بھی موجود ہوتے ہیں یہ سیل کو شیپ بھی پروائیڈ کرتا ہے ممبرین میں مختلف قسم کے پروٹینز ایمبیڈیڈ ہوتے ہیں جن کو ہم ممبرین پروٹینز کہتے ہیں ممبرین پروٹینز یا تو سیل کے سیل ممبرین کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں یا کسی آرگنیلی کی ممبرین کے ساتھ اٹیشٹ ہوتے ہیں تقریباً پچاس پرسنٹ مورڈن میڈیسنل ڈرگ کے ٹارگٹس ممبرین پروٹینز ہوتے ہیں اس کے علاوہ 20 سے لے کر 30% تک جینز ممبرین پروٹینز کو کوٹ کرتے ہیں اب آتے ہیں ممبرین پروٹینز کے فنکشنل ٹائپس اس فگر میں جو آپ کو مختلف قسم کے ریسپٹرز نظر آ رہے ہیں یہ ریسپٹرز کے فنکشنل ٹائپس ہیں ممبرین پروٹینز کے ایک ٹائپس کو ریسپٹرز کہا جاتا ہے جو سگنل کو سیل کے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ تک پہنچاتے ہیں سیل ممبرین کے پروٹین کی دوسری ٹائپ کو ٹرانسپورٹرز کہا جاتا ہے یہ مالیکیونوں اور آئینوں کو سیل ممبرین کے آر پار لے جانے میں ہیلپ کرتے ہیں تیسری قسم کو انزائمز کہا جاتا ہے جن کا کام ہوتا ہے رییکشن کی کیٹیلیسز چوتھی قسم کے پروٹینز کو سیل ایڈھیکشن مالیکیونز کہا جاتا ہے اور یہ سیل آئیڈنٹیفکیشن اور انٹریکشنز میں ہیلپ کرتے ہیں ممبرین پروٹینز کو اٹیجمنٹ ٹو دہ ممبرین کے لحاظ سے بھی کلاسفائی کیا جا سکتا ہے ممبرین پروٹین کو دو بڑے کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ایک کو کہتے ہیں انٹیگرل یا پرمنینٹلی اٹیجڈ ممبرین پروٹینز جیسے کہ آپ یہاں پہ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروٹینز ممبرین میں ایمبیڈڈ ہوتے ہیں جبکہ دوسری ٹائپ کو پیریفرل ممبرین پروٹینز کہا جاتا ہے جو کہ ٹیمپریلی ممبرین کے ساتھ اٹیجڈ ہوتے ہیں انٹیگرل ممبرین پروٹینز کے پھر فردر دو سب کلاسز ہیں ایک کو مونو ٹوپک کہا جاتا ہے جن کے سرے سیل ممبرین کے صرف ایک سائیڈ کی طرف ہوتے ہیں یا انسائیڈ ہوتے ہیں یا آؤٹسائیڈ دہ سیل ہوتے ہیں جبکہ دوسری قسم کو ٹرانس ممبرین پروٹین کہا جاتا ہے اس کا ایک سرہ ممبرین کے آؤٹ سائیڈ ہوتا ہے اور دوسرا سرہ سیل کے اندر ہوتا ہے ٹرانس ممبرین پروٹینز کو پھر فردر سب کلاسفائی کیا جاتا ہے اس کی پہلی کلاس ہے بائی ٹاپک اس کا ایک سائیڈ سیل کے باہر ہوتا ہے اور دوسرا سائیڈ سیل کے اندر ہوتا ہے اس کے صرف دو سیرے ہی ہوتے ہیں پولی ٹاپک وہ ہوتے ہیں جس کے سیل کے باہر بھی کئی سیرے ہوتے ہیں اور سیل کے اندر بھی کئی سیرے ہوتا ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ممبرین کو بار بار کراس کر چکا ہوتا ہے سیلولر سگنلنگ سیلولر سگنلنگ تب سٹارٹ ہوتا ہے جب کوئی آوٹسائٹ لیگن مالیکیول یا ہارمون مالیکیول سیلری سلپس ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے اس کے بائنڈنگ کے بعد اس کے کنفرمیشن میں چینج آتا ہے یعنی وہ ریسپٹر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس ایکٹیویشن کی وجہ سے سیل کے اندر کچھ ایونڈس سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس ایونڈس کے سٹارٹ ہونے کے بعد سیلولر ریسپانس واقع ہوتا ہے جیسے کہ ابھی میں آپ کو اس اینیمیشن میں دکھا دیتا ہوں یہ آ گیا ایک لیگنٹ جو کہ ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہو گیا ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہونے کے بعد ریسپٹر کے آؤٹسائٹ میں تبدیلی آ گئی اور جس کے نتیجی میں ریسپٹر کا انسائٹ بھی چینج ہو گیا اس چینج کی وجہ سے اس کے کچھ حصے ایکسپوز ہو جائیں گے اور جس کے ساتھ پھر سیل کے اندر کچھ مالیکیولز بائنڈ ہو سکیں گے اور اگر یہ کوئی کیٹیلیٹک ایکٹیویٹی کر رہا ہو تو پھر یہ اس سبسٹریٹ کو پروڈکٹ میں گنورٹ کر دے گا اور اس سگنل ٹرانسڈکشن کے بعد سیل ریسپانڈ کر دیتا ہے اسی طرح آپ نیچے والے فگر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پہلا سٹیپ ہوتا ہے ریسپشن اس کے بعد ٹرانسڈکشن کا سٹیپ ہوتا ہے اور آخر میں سیل ریسپانڈ کر دیتا ہے ریسپٹرز ریسپٹرز ایک پروٹین مالیکیول ہوتا ہے جو یا تو سیل کے اندر پائے جاتا ہے یا سیل کے سرپس پر موجود ہوتا ہے یہ ایک کیمیکل سگنل کو ریسیو کرتا ہے سیل کے باہر سے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے گرین کلر میں ایک لیگنڈ مالیکیول ہے جو کی ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہونے کے بعد سیگنل ٹرانسڈکشن سٹارٹ کر لیتا ہے ریسپٹر کی کلاسز ریسپٹر کو دو مین کلاسز میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ایک کو کہتے ہیں ایکسٹر سیلولر ریسپٹرز ریسپٹر کی یہ ٹائپ پلازما ممبرین میں ایمبیڈڈ ہوتے ہیں اور یہ سیگنل ٹرانسڈکشن پرفارم کرتے ہیں اس میں ایک ایکسٹر سیلولر سیگنل ریسیو ہوتا ہے اور اس کو پھر انٹر سیلولر سیگنل میں تبدیل کیا جاتا ہے اس میں جو لیگنڈ ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سیل ممبرین کو کراس بھی کر سکے یہاں پہ آپ اس تصویر میں ایکسٹر سیلولر ریسپٹر دیکھ سکتے ہیں جس کے ساتھ ایک لیگنڈ اٹیچ ہو رہا ہے ریسپٹر کی دوسری کلاس کو انٹر سیلولر ریسپٹر کہا جاتا ہے یہ ریسپٹر مالکیوز جب کسی پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں بائنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پیسپک جین ایکسپریشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر ڈیولپمنٹ اور میوسٹیسز اور میٹابولیزم کو کنٹرول کرتے ہیں یہاں پہ آپ انٹر سیلولر ریسپٹر کی تصویر دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انٹر سیلولر ریسپٹر کا جو لیگنڈ ہوتا ہے وہ سیل ممبرین کو کراس کر سکتا ہے سیل ممبرین کو کراس کرنے کے بعد یہ ریٹ کلر میں جو مالکیول ہے لیگنڈ کا یہ انسائیڈ دا سیل کسی ریسپٹر کے ساتھ جسے انٹر سیلولر ریسپٹر کہا جاتا ہے اس کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بائنڈ ہونے کے بعد یہ نیوکلیس میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ ڈی این اے کے کسی جین کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے اور اس کو ریگولیٹ کرتا ہے نیوکلیر ریسپٹر میں یہ ابیلیٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ ڈینی کے ساتھ ڈیریکٹلی بائنڈ ہوتے ہیں اور اس طرح پیسپک جینز کو ریگولیٹ کر دیتے ہیں ایکسٹر سیلولر ریسپٹرز انٹیگرل ٹرانس ممبرین پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ پلازمہ ممبرین میں ایمبیڈڈ ہوتے ہیں اس کا ایک سیرہ ممبرین کے باہر ہوتا ہے اور دوسرا سیل کے اندر ہوتا ہے ایکسٹر سیلولر ریسپٹرز کے ایکسیمپلز میں سے جی پروٹین کپل ریسپٹرز، ریسپٹر ٹائروسین کائنیز، انٹیگرین، لیگن گیٹڈ آئین چینلز وغیرہ شامل ہیں جو انٹر سیلولر ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کی لیگنز میں شامل ہوتے ہیں ٹیسٹو سٹیران، پروجسٹران اور وائٹامین اے اور وائٹامین ڈی کے ڈیرائیوٹیوز نیوکلیر ریسپٹرز کی سٹرکچر میں دو حصے ہوتے ہیں ایک دی آنے بائنڈنگ ڈومین ہوتا ہے اور دوسرا لیگن بائنڈنگ ڈومین ہوتا ہے نیوکلیر ریسپٹرز کے ایکسیمپلز ہیں سٹیروائیڈ ریسپٹرز، ریٹینائیویک ایسید ریسپٹرز وغیرہ وغیرہ آپ ایکسٹر سیلولر ریسپٹرز کے کچھ ایکسیمپلز کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں پہلی ایکسیمپل ہے جی پروٹین کپلڈ ریسپٹرز جی پروٹین کپلڈ ریسیپٹرز انٹیگرل ٹرانس ممبرین پروٹینز ہوتے ہیں اور اس کے سیونڈ ڈومینز ہوتے ہیں جو کے ممبرین میں ایمبیڈڈ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ سات دپا ممبرین کو کراس کر چکا ہوتا ہے جی پروٹین کپلڈ ریسیپٹرز میں جو یہ والا پروٹین ہے گرین کلر میں یہ ایک اور پروٹین کے ساتھ اٹھیجٹ ہوتا ہے جسے جی پروٹین کہا جاتا ہے ہیٹرو ٹرائمیرک اس کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ تین یونٹس کا بنا ہوتا ہے اور وہ تینوں یونٹس ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں یعنی الفا بیٹا اور گیما جی پروٹین کپلڈ ریسپٹر کو اس طرح بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے ریسپٹر پروٹین پلس جی پروٹین اور اس کے تین پارٹس جی پروٹین کپلڈ ریسپٹر کے یہ ایکزمپلز ہیں ریسپٹر ٹائروسین کائنیز یہ ایک اور ایکسر سیلولر ریسپٹر پروٹین ہے یہ بھی ٹرانس ممبرین پروٹین ہوتا ہے جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے دو ڈومینز ہوتے ہیں ایک سیل کے باہر ہوتا ہے اور ایک سیل کے اندر ہوتا ہے سیل کے اندر جو ہوتا ہے وہ کائنیز ڈومین ہوتا ہے اور جو باہر والا ہوتا ہے وہ لیگن کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے تیسرا ایکزمپل انٹیگرین کا ہے انٹیگرین مالیکیول سیل کو ایکسر سیلولر میٹرکس کے ساتھ اٹیجمنٹ کے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جیسے کہ آپ نیچے دی گئی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ انٹیگرین مالیکیول فائبرو نیکٹین مالیکیول کے ساتھ سیل ممبرین کو کنیکٹ کر رہا ہے یہ سیگنلز کو ٹرانس ڈکٹ کرتا ہے ایکسر سیلولر میٹرکس کامپننٹ سے مثلا فائبرو نیکٹین اور کولیجن سے اس کا کام ہوتا ہے ایک اور ایکسر سیلولر میٹرکس کامپننٹ سے ایک اور ایکسر لے لیتے ہیں وہ ہے لیگن گیٹڈ آئین چینل جب لیگن گیٹڈ آئین چینل کسی لیگن کی ساتھ بائنڈ ہوتا ہے تو اس کے کنفرمیشن میں چینج واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چینل اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں سے پھر آئینز پاس کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں یہ لیگن گیٹڈ آئین چینل ہے یہ کلوزڈ ہے اور یہ اوپن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسیپٹر ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی لیگنڈ باؤنڈ نہیں ہے جبکہ اس ریسیپٹر کے ساتھ لیگنڈ باؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ چینل اوپن ہو گیا ہے اور اس میں سے اب آئین گزر رہی ہیں انٹرسیلولر ریسیپٹر سیگنل ٹرانسڈکشن میکنزم انیشییشن آف سیگنل ٹرانسڈکشن سب سے پہلے سب سے پہلے because they are lipids and are soluble in lipid bilayer of the membrane in the second step they bind with the receptor پھر کیا ہوتا ہے they pass through the nuclear membrane into the nucleus fourth step میں they attaches to the nuclear receptors fifth step میں یہ اکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور چھٹے step میں they attaches to dna at receptor specific hormone جو کہ پروموٹر ریجن میں واقع ہوتا ہے ساتھویں سٹیپ میں اس کے بعد پروٹین پروڈکشن یا تو سٹارٹ ہو جاتا ہے یا سٹاپ ہو جاتا ہے اب آتے ہیں میسنجرز یا سگنل مالیکیولز کی طرف میسنجرز کی دو مین قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں فرسٹ میسنجر اور دوسری کو کہتے ہیں سیکنڈ میسنجرز فرسٹ میسنجر آؤٹسائیڈ دے سیل ہوتے ہیں ایکسٹر سیلولر فلویڈ میں سے گزر کر یہ اپنے ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں اس کے اگزیمپلز میں شامل ہیں ہارمونز اور نیورو ٹرانس میٹرز سیکنڈ میسنجرز سیل کے اندر کام کرتے ہیں اور ریسپانس کو ٹرگر کرتے ہیں یہ پلازما میمبرین سے سائٹو پلازم کی طرف سگنل ریلے کا کام کرتے ہیں اب سیکنڈ میسنجرز کے مختلف قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں ہائیڈروپوبک مالیکیولز جو کہ وارٹر انسولوبل مالیکیولز ہوتے ہیں دوسرا ہے ہائیڈروفیلک مالیکیولز جو کہ وارٹر سالوبل مالیکیولز ہیں اور تیسرا ہے گیسز ہائیڈروپوبک مالیکیولز ممبرین ایسوسییٹیڈ ہوتے ہیں اور اس کے اگزیمپلز ہیں ڈائیسائل کلیسرول اور پاسپیٹڈائل آئینوسیٹولز ہائیڈروپیلک مالیکیولز سائٹوپلازم میں ہوتے ہیں اور اس کے اگزیمپلز ہیں CAMP, CGMP, IP3 اور کیلشیمائن گیسز کین ڈیفیوز بود تروسائیٹسول اور ایکروس سیللر ممبرین اس کے اگزیمپلز میں شامل ہیں نائٹرک اکسائیڈ, کربن مون اکسائیڈ اور ہائیڈوجن سلفائیڈ یہاں پہ آج کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم سیکنڈ چپٹر شروع کریں گے اللہ حافظ